اسلام علیکم ایسی ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایسی ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیستہ بڑھ ہاتے ہوئے حبشن کرتے ہیں مزفرگرد سے دریائے چنام میں نہاتے ہوئے دو لڑکے ڈوب گئے علی پور کی بستی کے دو لڑکے پندہ سالہ فروغ اور سونہ سالہ حسنین دریائے چنام میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے اسی حوالے سے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں مزفرگرد سے ہمارے بیرو چیف چاہد مجید جی چاہد مدید آگاہ کیجئے کیسے حوالے سے جی بلکل دریائے چنام میں نہاتے ہوئے دو لڑکے ڈوب گئے علی پور کی بستی کندرالہ کے دو لڑکے پندہ سالہ فاروق اور سونہ سالہ حسنین دریائے چنام میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے پندہ سالہ فاروق کی ڈیکٹ باڈی مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکال لی دوسری باڈی کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو علی پور کو کال کی گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو فوری طور پر تسیل علی پور سے وارٹر سرچ ٹیم کو لے کر جائے بھاسہ پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے سرچ اپریشن کا آغاز کیا تو تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا مگر کامیابی نہ مل سکی اندھیرہ چھا جانے کی وجہ سے سرچ اپریشن صبح تک روک دیا گیا صبح ہوتے ہی ون ون ٹو ٹو نے دوبارہ سرچ اپریشن کا آغاز کیا تو دوسرے لڑکے اسنین کی لاش بھی مل گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے انچارج مجاہد کو کرنے اسنین کی لاش ورسہ کے حوالے کرتی جی بہت شکریہ شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز